دوستو پچھلے نو گھنٹے میں دو سو چالیس ملین ڈالر جو ہے وہ آلیڈی لیکوڈیٹ ہو چکا ہے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ آیا یہ وہ والا ڈپ ہے جو کہ بلرن سے پہلے آنا ہے یا یہ کچھ اور ہی ایک پمپ اینڈ ڈم سٹوری ہے تو دوستو اب اگر ہم لوگ صرف اور صرف کل کے دن میں اگر ہم لوگ والیٹس کو چیک کریں بلکہ پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں دو دنوں میں اگر ہم لوگ صرف والیٹس کو چیک کریں تو آپ لوگ کو ایک چیز دیکھنے کو ملے گی بار بار کے لیجر والیٹس سے بہت زیادہ بی ٹی سی جو ہے وہ لیا گیا بائنینس ایکسچینج پہ اس کے بعد مکمل مارکٹ کو پمپ کیا گیا اور اس میں صرف اور صرف بائنینس شامل نہیں ہے بلکہ باقی ساری ایکسچینجز لائک اوکیز کیو کوئن یہ ساری کی ساری ایکسچینجز جو ہیں بیچ میں شامل ہیں ان سب نے ایک دم سے مارکٹ کو پمپ کی اور سپیشلی اگر ہم لوگ بائنینس کے آلٹ کوئنز کی بات کریں تو کل کے دن میں آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کل سپیشلی سے مراد ہے کہ رات بارہ بجے رات بارہ بجے جب ہم لوگ مارکٹ کو دیکھتے ہیں تو اس وقت مارکٹ کیاپ چل رہی ہوتی ہے 2.55 ٹریلین کے قریب قریب مگر جب صبح 6 بجے جا کے ہم لوگوں نے مارکٹ کو دوبارہ دیکھا تو مارکٹ آگئی نیچے بھئی 2.4947 اور اب تو میرا خانہ 2.45 یا 2.44 ٹریلین پہ چل رہی ہے جو مکمل کرپٹو مارکٹ کیاپ ہے اب ہوا کیا کہ ایک دم سے پمپ کیا گیا سارے آلٹ کوئنز کو 10-12% ان کو پمپ کیا گیا اب جب 10-12% وہ جا کے پمپ ہوئے اس کے بعد کیا ہوا کہ سب نے یہ سپیشلی جو فیوچرز والے بھائی ساب ہیں ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پیسہ اندر لگا دیا لانگ پوزیشنز کھیل دی اس کے بعد کیا ہوا کہ اب وہ اتنی سپیڈوں پہ لیکوڈیٹ ہوئے ہیں اور لیکوڈیشن سے کس کو فائدہ ہوتا ہے صرف ایک جو پیچھے مین بیک بون ہوتی ہے وہ دی ایکسٹینجز کو فائدہ ہوتا ہے تو خیر یہاں پہ اب ایک دو چیزیں جو بہت ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے ہیں سب سے پہلے ابھی وہ والا پمپ نہیں آیا جس کو ہم بل رن کہتے ہیں بل رن آئے گا نیوئر کے بعد نیوئر سے مراد ہے کہ ابھی تین چار دن دیکھو ہوتا کیا ہے کہ دیکھو پچیس دسمبر آئی پچیس دسمبر کے بعد اب ان لوگوں نے کام نہیں کرنا انگریزوں نے ٹھیک ہے نا انہوں نے اب تھوڑا تھوڑا دن انہوں نے بس یہ کرنا ہے کہ چلو یار پھرتے ہیں چلو انجوائے کرتے ہیں اس طرح کر کے دو تین تاریخ کے بعد جا کے کام پروپر مارکٹ میں شروع ہوگا آہستہ 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 یعنی کہ جب بل رن بلکل سٹارٹ ہونا ہے اس وقت دس سے بارہ پرسنٹ نیچے پھینکیں گے اس کے بعد مارکٹ کو فل پمپ کر جائے گے یہ میرا اپنا اندازہ خیر ایک تو یہ میجر بات تھی تو اس لیے اپنے آپ کو ہر چیز سے ایسے بچا کے رکھو کسی بھی آرٹ کوئن میں فور ایگزمپل کوئی بھی آرٹ کوئن لائک پولیگون ہے تو آپ لوگ دیکھتے ہو ابھی 2.25 کا چلا گیا اب اس کا مطلب ہے جو اس کی ایک پرڈکشن آ رہی ہے بارہ تیرہ ڈالر کی اس نے اس کو ہٹ کرنے والا تو ہم لوگ فٹا 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 بائے کر لیں تو ایسا مت کرو ہولڈ کرو تھوڑا سبر کرو ابھی آپ لوگوں کو بہت سے رنگ یہ مارکٹ جو ہے وہ دکھائے گی خیر ایک اور چیز جو کہ آپ سب کو سمجھنی چاہیے ایک سار پی کے حوالے سے اور اس ڈیٹ کو نوٹ کر لو انیس تاریخ کو انیس جنوری دوہزار بائس کو ان لوگ کا کیس جیس کی سمجھ لو کہ فائنل فائنل ہیئرنگز کے پاس پاس ہے اب ہم لوگ کو ایک اور چیز دیکھنے کو ملی پچھلے کچھ دنوں میں تقریبا تقریبا پچھلے کچھ سات دنوں میں ٹھیک ہے یہ ایک کام چل رہا ہے بلکہ یہ چل رہا ہے اکیس طریق سے اکیس طریق سے کام چل رہا ہے کہ بہت سا ایک سار پی جو ہے مطلب ملین آف ڈالرز کا ایک سار پی جو ہے وہ ایز اٹس جو ہے وہ اپنا کچھ ایکسچینجز بائے کری جارہی ہیں اب ایک بات یاد رکھو ایکسچینجز کبھی یہ نہیں کریں گی کہ ہاں بھئی ابھی پوائنٹ ایٹ نائنٹ کا ہم لوگ خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ نیچے گر جائے گا پوائنٹ فور زیرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ اگر فور ایکزیمپل چونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہاں اب یہ جو ایک انیس تاریخ کو جس کی فائنل گیرنگ ہوئی سارا کچھ ہوگا تو بیسیکلی ایکس ار پی جو ہے وہ جیت چکا ہے کیس کہیں نہ کہیں یہ خبر سارے لوگوں کو کچھ نہ کچھ اندر کھاتے مل چکی ہے دو ایکسچینجز نے سب سے زیادہ ایکس ار پی جو ہے اس کو بائے کیا ہے پچھلے سات دنوں میں وہ کس طرح ایک تو کورین ایکسچینجز اس نے کیا اس کے علاوہ بائے بیٹ نے بہت زیادہ ایکس ار پی جو ہے اس کو اولڈ کیا ہے اور کچھ آپ لوگوں کو مزید کی چیز بتاؤں وہ لیجر سے نکل نکل کے ایکس ار پی جو ہے وہ ایکسچینجز پر رکھا جا رہا ہے it means کہ اب جو ہے ایکس ار پی میرا اپنا اندازہ کہتا ہے بارہ سے تیرہ ایکس بارہ تیرہ ایکس کا مطلب ہے کہ بارہ تیرہ ڈالر پی اس میں ہے پوائنٹ ایٹ نائن یا پوائنٹ ایٹ سیون کا چل رہا ہے تو it means کہ اسی پرائس سے بھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو آسانی سے یہ کوئن بارہ تیرہ چودہ ڈالر تک پہنچ جائے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب اس کو بائے کرو میں صرف یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب انقریب ہم لوگوں کو ایک اچھا پمپ دیکھنے کو مل سکتا ہے ایکس ار پی میں میں زیادہ نہیں کہوں گا مگر اٹلیس اٹلیس پانچ سو چھ سو ایکس ار پی اپنے پاس ضرور ہولڈنگ میں رکھنا یہ کوئن ہم لوگوں کو اچھا خاصا فائدہ دے کے جا سکتے ہیں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور میں پوشش کروں گا کچھ اچھے آئیڈیوز جو ہیں وہ بھی اب آپ لوگ سا زیادہ سے زیادہ شیئر کروں تاکہ آپ لوگ ان کے اندر پارٹسپیٹ کرو اور پارٹسپیٹ کر کے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور اٹھا لو بہت شکریہ